ساملک سٹوڈنٹس ہاوار یو ہائی ہوپ یو آر آل فائن آج ہمارا پہلا لیسن ہے ہمارے وطن کا نشان یہ ہمارا اردو کا لیسن ہے ٹرنٹی سیون پیج نمبر پہ ہے یہ اور آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی اس کا مرکزی حیال تھوڑا ساپ کو اب میں بتانا چاہوں گی کہ اس نظر میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے ہمارا ملک پاکستان قیامت تک کے لیے قائم و دائم رہے گا ہمارے ملک کا جنڈا ہمیشہ قائم و دائم رہے گا یہ جنڈا ہمارے بزرگوں کی قربانیوں ہمارے قاضیوں کی کرامات اور ہمارے بہادروں کی قوت کا نشان ہے اور اللہ کرے ہمارا یہ پرچم قیامت تک کسی طرح روشنی بکھیڑتا رہے کیونکہ یہ میرے وطن کا نشان ہے اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کی تشریف سٹارٹ کرتے ہیں اس سے رشک فلک ہے رشک فلک جس پر آسمان بھی ناز کرے اس سے رشک فلک ہے زمین وطن اس سے روشن ہوئی ہے جبین وطن جبین ماتھے کو کہتے ہیں پیشانی کو کہتے ہیں یعنی ہمارے وطن کی جو پیشانی ہے وہ روشن ہوتی ہے ہمارے پرچم کے ذریعے ذرہ ذرہ وطن کا ہوا زوفیشان زوفیشان کا مطلب ہے روشنی بھی کھیڑنے والا جو ہر طرف روشنی بھی کھیڑ دے یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان اس میں بتایا جا رہا ہے ہمارے وطن کے جھنڈے کی شان بہت اونچی ہے یہ ایک ایسی زمین پر ہے جس کی بلندی پر آسمان بھی رشک کرتا ہے اس جھنڈے پر بنے ہوئے چاند ستارے کی بدولت میرے وطن کی پیشانی روشن ہوئی ہے میرے وطن کو اسی سے نور ملا ہے اس سے چاند ستارے کی بدولت میرے وطن کا ایک ایک ذرہ چمکدار اور روشن ہے مجھے اپنے وطن کے جھنڈے پر ناز ہے کیونکہ یہ میرے ملک کی عظمت اور ترقی کا زامن ہے یہ حلال آپ ہے تیغے ہمدار کی آپ چمک چمک کو کہا جاتا ہے تیغے ہمدار تیغ تلوار ہوتی ہے ہمدار مریوی تلوار جسنا حلال کا چاند مروت ہے نا تھوڑا سا کروڈ ہوتا ہے اسی طرح سے تلوار جو ہے اس کو تشبیح دی جا رہی ہے کہ یہ جو حلال بناوے ہیں ہمارے پرچم کی اوپر وہ کروڈ کے نشان کی طرح وہ ایک ہمدار تلوار کی طرح ہیں یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی یہ اور جو ستارہ ہے اس کی اوپر بناوے ہیں وہ بخت بخت کہتے ہیں قسمت کو بیدار جاگیوی قسمت کی طرح ہیں ہمارا جیسے وہ روشن ہے ویسے ہماری قسمت بھی روشن ہے یہ نشان قوم کی ستوتوں کا نشان ستوت شان و شوکت کو کہا جاتا ہے تو یہ جو یہ جو نشان ہے حلال کا اور ستارے کا یہ ہماری جو ہے شان و شوکت ہمارے جو فتوحات کر چکے ہیں جو ہمارے بادشاہ گزر چکے ہیں ان کی شان و شوکت کا نشان ہے یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان یعنی یہ ہمارے وطن کا نشان اب اس میں بتا رہے ہیں کہ ہمارا پیارا پرچم صدا سر بلند رہے اس پر بنا ہوا پہلی رات کا چمکدار چاند ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک مریوی تلوار ہو جو وطن کے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے ان کو ہر وقت مٹانے کے لیے تیار رہتی ہے اگر کوئی تیری آنکھ سے بھی ہمارے وطن کی طرف دیکھنے کی جورت کرے تو اس کو کیا کریں گے اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے اس پر بنا ہوا جو ستارہ ہوتا ہے وہ ایک ہماری اچھی قسمت کا نشان ہے اور اس طرح سے چمکتا ہے روشنڈار ستارے کی طرح وہ چمکتا ہے کہ ہماری قسمت جس طرح ہے یہ نشان جس سے لرزان تھے روم و اجم یہ نشان جس سے ترسان تھے خاکان و اجم روم و اجم روم ایک ملکہ میں اور اجم جو ہے عرب کے علاوہ کسی دوسرے ملکہ باشندہ جو عرب میں نہ رہتا ہو کسی اور جگہ پہ رہتا ہو یہ نشان جس سے ترسان تھے خاکان و جم خاکان چین کے جو باشندے ہوتے ہیں ان کا لقب ہوتا تھا اور جم جمشید سے نکلائے اس کا کہلیں کہ نک نیم ہے جمشید کا جم اور یہ ایران کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا جمشید شاہ یہ نشان جس سے تھا سر نگوں ایک جہاں سر نگوں کا مطلب ہے سر کو جھکائے ہوئے کہ یہ جو ہمارا یہ جو پرچم ہے یہ نشان تھا سر کو یعنی اب جو تھا اس کے آگے جتنے بھی لوگ تھے کافر تھے وہ اس پرچم کے آگے ہلالی پرچم کے علاقے وہ اپنا سر جھکا دیتے تھے یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان ٹھیک ہے اب اس کی تشریح کرتے ہیں میرے وطن کے پرچم پر بنا ہوا چاند ستارے گانشان ایسا ہے جس سے برے ملک کامتے ہیں چاند ستارہ مسلمانوں کی عظمت کا نشان ہے مسلمان جب توحید کا پرچم لے کر اٹھے تو ساری دنیا پر چھا گئے عرب کے مقابلے میں روم اور ایران بری طاقتیں تھیں لیکن مسلمانوں کے جذبہ امانی کے سامنے وہ بالکل بے بس تھی ان کے بادشاہوں کے دلوں پر مسلمانوں کا روب چھایا ہوا تھا یہاں چاند اور ستارہ بلندی کی علامت ہے مسلمان جب دنیا فتح کرنے کے لئے نکلے تو سارا جہان ان کے آگے جھوک گیا تھا اسی طرح اب یہی نشان ہمارے جھنڈے پر بھی ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ ایک دن ہمارا ملک جو ہے پاکستان وہ ساری دنیا پر چھا جائے گا یہ نشان اپنی ذری روایات کا ذری روایات چمکدار چمکنے والی روشن روایات کا یہ نشان غازیوں کی کرامات کا غازی وہ ہوتے ہیں جو میدان جنگ سے کامیاب ہو کر لوٹتے ہیں اور روایات سے مراد ہے بزرگوں سے نکل کی ہوئی بات کرامات ایسی انہونی بات جو کسی ولی اللہ سے سادر ہو اور جن کا جوش مسلسل تھا تیغے روان یعنی چلتی ہوئی تلوار یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان اب اس نے بتایا جا رہا ہے ہمارے وطن کا جھنڈہ ہماری شاندار اور سنہری روایات کا امین ہے یہ جھنڈہ اسلام کے ان غازیوں کے جوش و خروش اور حیران کرنے والے کارناموں سے ظاہر ہوتا ہے جن کی تلواریں ہمیشہ اسلام کے دشمنوں کے برعظم کو کچلنے کے لئے تیار رہتی تھی اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا اس کے مشکل الفاظ کے مطلب ہیں یہ رشک فلک جس پر آسمان بھی ناز کرے جبین ماتھا زوفی شان روشنی بکھیڑنے والا حلال پہلی رات کا چاند آب چمک تیغ ہمدار مری ہوئی تلوار بختے بیدار جاگی ہوئی قسمت ستوت شان و شوکت لرزان کامپنا عجم عرب کے علاوہ کسی دوسرے ملک کا بہشندہ ترسان خوف زدہ خاکان چین کے بادشاہوں کا لقب جم جمشید کا مخفف احران کا بادشاہ سر کو چکائے ہوئے سر سر نگوں کا مطلب ہے زرین چمکدار روشن روایات بزرگوں سے نکل کی ہوئی بات اور آگے ہے غازی میدان جنگ سے کامیاب لوٹنے والے کرامت ایسی انہونی بات جو کسی ولی اللہ سے صادر ہوتے روایات چلتی ہوئی تلوار منور روشن نور سے بھرے ہوئے فیروزا چمکدار حمد حوصلہ قوی مضبوط حیبت دہشت روب کوہ دمن پہار اور وادی دشت جنگل تھرڑا در سے کامپنا لہ لہانا ہوا کے چلنے پودوں کا ہلنا ہوا کے چلنے سے جو پودے ہلتے ہیں زود چمک ابت دنیا کا آخری دن موسیقی